موسیقی بھارت اپنے مظلوم مقاصد میں کامیاب ہو گیا تھا اس کے مضموم مقاصد کامیاب ہو گیا تھا آج ہی کے دن دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست ہونے کا عزاز ہم سے چن گیا تھا آج ہی کے دن پاکستانیوں نے اپنے وطن کو دو حصوں میں تقسیم ہوتے دیکھا تھا یوم سقوط ڈھاکا پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن اور رسہ ہوا وہ زقم ہے جو شاید شاید کبھی بھی نہیں بھر پائے گا اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بھارت نے کبھی بھی پاکستان کے وجود کو سچے دل سے تسلیم نہیں کیا اور ہمیشہ اس موقع کی تلاش میں رہا کہ کسی طرح پاکستان کو تقسیم کر دے سقوط ڈھاکا کے بعد بھارتی وزیر آزم اندرہ گاندی نے کہا کہ آج ہم نے مسلمانوں سے اپنی ہزار سالہ غلامی کا بدلہ لے کر پاکستان کا دو قومی نظریہ خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے ان کے دل میں مسلمانوں اور پاکستانیوں کے خلاف چھپی نفرت اس بات کیا کاسی کرتا ہے اندرہ گاندی نے جی محفلوں میں اکثر فرمایا کرتی تھی کہ میری زندگی کا حسین ترین لمحہ وہ تھا جب میں نے پاکستان کو دو لخت کر کے بنگلہ دیش بنایا مجیب الرحمن جسے تاریخ میں ہمیشہ غدار وطن پکارا جائے گا بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سازشے کی بے یقینی کی ایسی صورتحال میں کہ اقتدار کی منتقلی میں تاخیر ہو رہی تھی اور یہاں پر ملک دشمنوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے مشرقی پاکستان کے لوگوں کو علیدہ وطن کا جواز مہیا کیا جس کا اظہار بھی انہوں نے کیا تیس مارچ انیس سو اکتر کو یوم پاکستان کے بجائے یوم سیاہ منا کر اور سرکاری عمارتوں پر بنگلہ دیشی پرچم لہرا کر کیا جس کے بعد فوج نے باغیوں سے نمٹنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا اور اس صورتحال کا بھی پھر بھارت نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور فوج کے خلاف بنگالیوں کے قتل عام اور انسانیت سوز مظالم دھانے جیسے منفی پروپیگنڈے شروع کر دیئے یہ حقیقت بھی ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھارتی پارلیمنٹ نے اکتر کی جنگ سے بہت پہلے ہی مشقی پاکستان کی علیتگی پسندوں کی تنظیم جسے مکتی بانی کی کہا جاتا تھا اس کی مدد کے لیے ایک قرارداد منظور کی تھی جبکہ بھارتی فوج مکتی بانی کے شدت پسندوں کو ٹریننگ، ہتیار اور مدد فراہم کرنے میں بڑی پیش پیش رہی ہے مکتی بانی کے ان باغیوں نے اکتر کی جنگ سے قبل ہی پاک فوج کے خلاف اپنی گوریلا کاروائیوں کا آغاز کر دیا تھا اور تین دسمبر کو جب پاک بھارت جنگ کا آغاز ہوا تو ان دو لاکھ باغیوں نے بھارتی فوج کا بھرپور سات دیا اور سونے پہ سوہا گا مزید وہ ڈیرھ کروڑ ہندو جو قیام پاکستان کے بعد سے ہی مشقی پاکستان میں انتشار پھیلا رہے تھے اب دنیا کی کوئی بھی فوج اپنے ہی عوام سے تو کبھی جنگ نہیں جیت سکتی نہ کر سکتی ہے یہی کچھ ہوا مشقی پاکستان کے ساتھ ہم نے جو نقصان اٹھانا تھا ناظرین اٹھا لیا اب کہتے ہیں نا کہ جو بویا جائے وہ کاٹنا بھی پڑتا ہے تو آج تاریخ اپنے آپ کو دہر آ رہی ہے وقت اپنے آپ کو دہر آ رہا ہے آج بھارت کا حال ایسا ہے کہ اکھنڈ بھارت کے ایک دو نہیں اکھتر ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں پاکستان کے ٹوٹنے کا جشن منانے والی اندرا گاندی اس کا پوتا آج دہائیاں دے رہا ہے کہ مودی بھارت توڑا ہے اور مودی کا سڑیوں سے گر جانا ناظرین کے صرف ایک علامت ہے کہ بھارت کا سارا غرور بھی ایسے ہی ملیا میٹ ہونے والا ہے اس کے علاوہ آج کے دیگر ایشوز پر تفصیلی طور پر بات کرتی ہوں لیکن پہلے آپ کو ہیڈ لائنز دکھا دیتی سولہ دسمبر بہت بہت زیادہ غمزدہ تاریخ ہے ایک تاریخ ہیں دو سانے ہاتھ ہیں آج کا دن پاکستان کے لیے ایسی سیاہ تاریخ لگ گیا ہے کہ جس کے سیاہی رہتی دنیا تک تو مٹائی رہ جا سکتی انیس سو اکھتر کو آج ہی کے دن پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے سن دوہزار چودہ آج ہی کے دن دہشت گرد درندو دوزخیوں نے پشاور میں ایک سو تیس ننے ماسوم پھولوں کو شہید کر دیا تھا میں یہ کبھی نہیں پھول سکتی مجھے آج بھی سانہہ اے پی ایس وہ مناظر یاد آتے ہیں خون سے رنگی ہوئی وہ سبز اور زرد رنگ کی ٹائز اور وہ سفید یونیفارمز کے مناظر دماغ سے نہیں نکل پا رہے ہیں میں ایک ماں ہوں اور میں ان ماں کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتی ہوں سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میں پاگل ہو جاؤں گی ان ماں نے اپنے بچوں کے خون آلود جسموں کو کیسے دیکھا ہوگا ان کے لیے ایک ایک لمحہ آج بھی یقیناً کسی قیامت سے کم نہیں ہوگا وہ نو جانور تھے جنہوں نے اے پی ایس پر حملہ کیا بلکہ ان کو جانور کہنا ناظرین یہ جانوروں کی توہین ہوگی سانیہ اے اے پی ایس کے کردار اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں یقیناً آج معصوم بچوں کی روحیں آلم بالا میں کچھ تو مطمئن ہوں گی کہ ان کے قاتل اپنے انجام کو پہنچے ہیں سانیہ میں ان معصوم ننے بچوں کے ساتھ ٹیچرز اور ان کے سٹاف بھی موجود تھے تقریباً بیس افراد نے جام شہادت نوش گیا تھا آج پاک فوج کے سربرا جنرل قمر جاوید باجوا نے شہدہ اور ان کے اہل خانہ کو خلاج تحسین پیش گیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں ان قوتوں کو جو ملک کے باہر سے پاکستان کو دھمکی دیتے ہیں آپ دیکھ لیں جیسے ہمارے پاس والدین اور بچے موجود ہیں کوئی بھی اس ملک کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا وزیراعظم عمران خان نے بھی اپنے پیغام میں کہا کہ آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ عسکریت پسندی کی سوچ کو پروان نہیں چڑھنے دیں انہوں نے ننے شہدہ کو بھی خراج عقیدت پیش کیا عمران خان نے کہا کہ معصوموں کے خون نے قوم کو دہشتگردوں کے خلاف متحد کیا ہے انہوں نے دہشتگردوں کے خلاف جنگ میں پاک فوج پولس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے قربانیوں کو بھی خراج عقیدت پیش کیا مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان پانچ سالوں میں پاکستان نے کیا کھویا ہے کیا پایا ہے تو یہاں یہ واضح ہے کہ ان پانچ سالوں میں پاکستان سے طالبان کا نام و نشان مٹ گیا ہے ان معصوم بچوں اور افواج پاکستان کے قربانیوں سے پاکستان میں دہشتگردی اپنی آخری سانسے لے رہی ہے آج پوری دنیا یہ مان رہی ہے کہ پاکستان پر امن ملک بن چکا ہے جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ امریکی جریدے سین ٹریولر نے پاکستان کو سیاحت کے لیے پوری دنیا میں ناظرین اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ پوری دنیا میں نمبر ون ملک قرار دیا ہے جہاں خود پاکستانی ٹریول کرنے سے ڈڑتے تھے آج پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اگر گھومنا ہے تو پاکستان جاؤ اور بلا شبہ اس کامیابی میں ان شہدہ کا خون شامل ہے ایسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں میسیس تحسین یہ وہ والدہ ہیں جن کے دو بچے سانیہ ہے اے پی ایس میں دو ہے اب بھی بہت سے والدہ ہیں لیس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ان کے بچے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے جدہ ہو گئے ہیں اور اب کبھی واپس نہیں آئیں گے شہید نور اور سیف کی والدہ سے میں بات کرتی ہوں اسلام علیکم یقیناً تحسین صاحبہ کوئی ایسا روز نہیں ہوتا ہوگا کہ جب آپ کو اپنے لختے جگر کی یاد نہیں آتی ہوگی اس واقعے کو بھلا پانا انتہائی مشکل ہوگا میری زبان ابھی آج بھی آپ سے بات کرتے ہوئے میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے بیٹوں کے بغیر زندگی کا ایک ایک لمحہ یقیناً آپ کے لیے قیامت کا باعث ہوگا یاد تو چھو بیس گھنٹے آتی جو ہماری زندگی میں ایک خلائے وہ تو پر نہیں ہو سکتی ہمارا ہماری ہر قدم پہ ہم جو بھی کریں اپنی بچوں کی یاد آتی ہے جو بھی کام کرے اس میں ان کا حصہ ہوتا ہے کیونکہ وہ وہ بچے نہیں تھے کہ جو لوگ کہتے ہیں پیدا ہو گئے اور چلے گئے تو ان کا کوئی اس طرح کی آپ کی زندگی میں کوئی حصہ نہیں ہوتا انہوں نے تو اپنی زندگی کے تیرہ چھوڑا سال ہمارے ساتھ گزارے تھے تو میرے خیال میں ہماری زندگی میں تو کوئی ایسا وہ لمحہ نہیں ہے جس میں وہ یاد نہ آتے ہو اور جو بھی بات کرتے ہیں وہ یاد آتے ہیں تو اس کی بات ہے مستقل خاموشی گھر میں کہنے کو تو پانچ بندے ہوتے ہیں لیکن نلگتا نہیں ہے کہ ہماری گھر میں کوئی ہے اگر گھر میں کانی کی کوئی چیز آتی ہے تو کسی کو اتنا ہوش نہیں ہوتا کہ یہ خراب ہو رہی ہے اس کو کانا چاہیے وہ پڑے پڑے سڑ جاتی ہے لیکن کسی کو اتنا ہوش نہیں ہوتا سب بس پتہ نہیں پانچ سا لوگیں ہمارا گھر جو ہے نا ایک خاموشی اور ایک دکھ میں ڈوبا ہوا ہے اور جب بھی بات ہوتی ہے وہ بات انہی سے سٹارٹ ہوتی ہے اور انہی پہ خطب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایک مکمل خاموشی ہم سب اول لیتے ہیں کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں آپس میں بات بھی نہیں ہوتی مزیس تحسین ہمارے پاس تو وہ لفظ بھی نہیں ہوتے کہ ہم آپ کو تسلی دے سکیں اللہ تعالیٰ آپ کے مکم میں آپ کی زندگی میں آسانی عطا فرمائے ہر والدین اپنی اولاد کے لیے کوئی نہ کوئی خواب ضرور سجاتے ہیں نور اور سیف ان کے بارے میں بتائیں کیا کرنا چاہتے تھے مستقبل میں وہ کیا بننا چاہتے تھے ذہنی طور پہ تو دونوں ارمی سے میں تاثر تھے اور بڑا جو تھا وہ تو جمناسٹک اور ان چیزوں میں بڑا تھے اس طرح وہ کہتا تھا ہم ہی جب دشتگرد آئے گا ہم ایسے کریں گے ہم ایسے کریں گے فیسے پائلٹ بننے کا بڑا خواب تھا ایک دن اپنی دادی پوپو کو کہتے ہیں کہ بی بے جی آپ خفا نہ ہو جب میں بڑا ہو کے پائلٹ بنوں گا تو آپ کو مفت میں جو ہے تو ہج پہ لے کے جاؤں گا کمپیوٹر کے دونوں اتنے ماہر تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اس عمر میں انہوں نے کہاں سے دیکھا اور کہاں سے سیکھا چاہے وہ ہارڈ ویر تھا یا سوفٹ ویر تھا کسی کا موبائل خراب ہوتا چاہے وہ کتنا ہی بڑا مرد کیوں نہ ہوتا ہمارے دروازے پہ آکے آواز دیتی نوراللہ ذرا کہ یہ میری سیٹنگ خراب ہو گئی ہے ٹھیک کر دو ان کا ایک ہی خواب تھا کہ ہم بڑے ہو کے اپنی گاہوں کے لیے کچھ کریں گے اور اپنی گاہوں کا نام روشن کریں گے لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ اس طریقے سے اپنی گاہوں کا نام روشن کریں گے تحسین صاحبہ آپ کی باتیں یقین جتنے بھی میرے ناظرین اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بھی جھنجوڑ رہی ہوں گی ان کے بغیر عید یا دیگر تہوار نجانے آپ کس طرح منا دی ہوں گی بس صبح ہوتے ہیں کھانا شانہ بنا کے اور بس لیٹ جاتے ہیں نہ کسی کے گھر آنا اور نہ کسی سے ملنا غم کی فودگی ہو تو چلی جاتی ہو شادی ہو تو دل ہی نہیں کرتا کہ کسی شادی پہ جب جب مجبوراً بازار جا کے اپنی لئے کپڑے لینے پڑتے ہیں تو کوئی رنگ اچھا ہی نہیں لگتا سفید کپڑے اٹھا کے لے آتی ہوں بچے اپنی ماں سے بڑے قریب ہوتے ہیں نور اور سیف کی اپنے والد کے ساتھ وابستگی کیسی تھی اس بارے میں بھی کچھ بتائی ہے نور اور سیف کی والد کے ساتھ اٹیچمنٹ مجھ سے زیادہ تھی جب یہ ڈیوٹی سے آتے تھے چوبیس گھنٹی ڈیوٹی کر کے آتے تھے تو میں یہ دونوں اس کی اوپر چال جاتے تھے تو جب میں ان کو ڈانتی تھی تو یہ مجھے کہتے تھے کہ چھوڑو ان کو میری اوپر چالنے دو کہ میری تکن ختم ہو جائیں ان کے باپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں تکا ہوا ہوں اور بچوں کو خاموش کرائیں یہ ہمیشہ ڈیوٹی چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کر کے دو گھنٹے کے لیے گھر آتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے اور پھر دو بجے آتے تھے لیکن اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے اتنی لمبی ڈیوٹی کی اور میں تک کہ ہوں بچوں کو خاموش کراؤں یہ آنکھیں بند کر کے پڑے رہتے تھے اور وہ اس کی اوپر اچلتے کوتتے تھے اور جب ان کے لیٹنے کا ٹائم آتا تھا تو چاہی جتنی بھی گرمی ہوتی ایک پاپا کے ایک ہاتھ پہ لیٹ جاتا اور دوسرا پاپا کی دوسرے ہاتھ پہ جب ان کی چھوٹی بہن جو ہے وہ تنگ کرتی تھی کہ نہیں میری جگہ تو ان کے پاپا کہتے تھے کہ آ کے میری سینے پہ لیٹ جاؤ اور بہن کو جگہ دو تو یا وہ آ کے سینے پہ لیٹ جاتی تھی یا ان دونوں میں سے ایک اٹھ کے اس کی سینے پہ لیٹ جاتا اور اس کو جگہ دے دیتے تھے جو بھی بات منوانی ہوتی تھی وہ پاپا سے منواتے تھے ان کو پتا تھا کہ امی ایک دفعہ نہ کرے گی تو نہ کرے گی پھر نہیں مانے گی ان کی ضرورت کی جو بھی چیز ہوتی ہر اطوار کو جیسی یہ اٹھ کے ناشتہ کرتے اور پاپا کو ہاتھ سے پکڑ کی کہ چلو پاپا آج فش کا دین ہے ہر اطوار کو یہ لوگ فش لے کے آتے اور جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کی ساری کی ساری فش جو ہے تو فریج میں پڑی رہ گئی مسیس سحسین اللہ آپ کو صبر دے آپ یقین کریں آپ وہ عظیم ماں ہیں جن کے اولاد کے قربانیوں سے پاکستان کو آج کچھ امن نصیب ہوا ہے جو دیگر والدین دیکھ رہے ہیں آپ کو میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کو کچھ پیغام دیں کیا پیغام دینا چاہیں گی کیا کہیں گے ان کو دوسری شہادہ کے ماں کو ہم سب ایک ہے ہمارا دکھ ایک ہے اور ہم ہی ایک دوسرے کو جب بھی ملتے ایک دوسرے کو تسلیح بھی دیتے ہیں اپس کی باتیں بھی کرتے ہیں اپنا دکھ بھی شیئر کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل کے خوش بھی بہت ہوتے ہیں جبکہ باقی ماں کیلئے میری دعا ہے کہ خدا ان کو ایسے غم سے کبھی بھی آشنا نہ کرے کبھی خواب میں بھی یہ غم خدا کسی کو نہ دکھائے جو ہم نے دیکھا ہے اولاد کا دکھ بہت بیان سے باہر ہے بہت مشکل ہے جب تک ہم زندہ ہے یہ دکھ ہمارے ساتھ رہے گا ہم کبھی بھی اپنے بچوں کو نہیں بلا سکتے اور خدا کسی ماں کو اس طرح نہ رولائے جس طرح ہم پہ گزر رہی ہے اور خدا کسی بچے کو وہ درد نہ دیکھائے جو ہمارے بچوں نے دیکھا ہے آمین اور جو آپ نے دعا دیا ہے یقینا یہ تمام والدین جب جب یہ سال آتا ہے جب سولہ دسمبر آتی ہے پھر سے وہ غم تازہ ہو جاتا ہے اور ہم تمام لوگ تمام پاکستانی یقینا تمام ماں ہیں میں اس چیز پہ بہت زیادہ شعور ہوں کہ وہ یہی دعا کرتے ہوں گی کہ پاکستان میں کیا ساری دنیا میں اللہ تعالی یہ وقت دوبارہ کبھی بھی کسی والدین کے اوپر نہ لے کر آئے شاکت بسرہ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود ہیں رانہ مشہود صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں مسلم ریگنون سے آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتی ہوں شاکت صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں سر جب یہ تاریخ آتی ہے لفظات نہیں دیتے ہیں بات کیا کریں یہ بھی رہ جاتا ہے ہمارے پاس یہ معصوم پھول یہ جو 130 جنا سے اٹھے تھے وہ تکلیف آج 5 سال گزر جانے کے باوجود بھی کم نہیں ہوتی اور پھر آپ سوچیں کہ ہم تو عام لوگ ہیں ہم نے اس آنے کو دیکھا ہے لیکن وہ ماں باپ جو پچھلے 5 سال سے یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں کیا کہیں گے آپ جب اس واقعے کو دیکھتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں کرن ناز سب سے پہلے تو اللہ تعالی ان بچوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے ان کے ماں باپ کو سبر دے یقین ماں نے واقعی اپنے صحیح کہا میرے پاس تو الفاظ کی کیا چوائز کروں کس انداز میں ان بچوں کے لیے انہیں ماں باپ کے لیے جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی تو میرا خیال ہے کہ ابھی میں بہن کو سن رہا تھا میں تو خود اتنا اموشنل ہو گیا ہوں کہ ہر آنکھ اللہ تعالی ان کو جنت میں جگہ دے ہر ماں باپ کا یہی غم ہے کیونکہ یہ بچے ہمارے قوم کے بچے تھے شاکت صاحب میں آپ کی اس وقت سیچویشن کو سمجھ سکتی ہوں اور یہاں پر شاید جتنے بھی مہمان میرے ساتھ موجود ہیں مجھ سمیت ہم سب کی یہی حالت ہے کیونکہ جب یہ سال آتا ہے یہ تاریخ آتی ہے تو تمام پاکستانیوں کے دل اور نہ صرف تمام پاکستانیوں کے بلکہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب یہ سانیہ ہوا تو اس وقت ساری دنیا سے اسی طرح کا ریاکشن آ رہا تھا کیونکہ یہ معصوم پھول تھے یہ معصوم بچے تھے مشہود صاحب میں میں سمجھ سکتی ہوں کہ یقیناً آپ کی بھی حالت اس واقعے پر بات کرنے کے لیے ایسے ہی ہوگی آج بسم اللہ الرحمن الرحیم جی مطلب پاکستان کی تاریخ کے جو میں سمجھتا ہوں جو عظیم سانے ہیں ان میں سے ایک یہ ای پی ایس کا سانے ہیں اور اس ملک میں امن لانے کے لیے سلامتی لانے کے لیے جن لوگوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ دیا چاہے وہ فوج کے جوان ہیں چاہے وہ پولیس کے جوان ہیں چاہے وہ عام شہری ہیں آج جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ان کے زخم بھی ہرے ہوتے ہیں اور ان کو اپنے پیاروں کا درد جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی میں یہ جو ہماری بہن بات کر رہی تھی ان کے بچوں اور ان جیسے باقی شہیدوں کے خون کی وجہ سے آج پاکستان قائم ہے پاکستان کی سلامتی کے یہ لوگ زامن ہیں اور ان کو پوری قوم سلام کرتی ہے اور میں تو جب یہ دوہزار چودہ کا اے پی ایس کا ثانیہ ہوا تھا اس کے بعد ہم لوگ پشاور بھی آئے تھے ان بچوں کو ان کے والدین جو ہیں یہ لاہور بھی ہم نے ان کو بلایا تھا اور ان کے جو جذبات تھے آپ یقین کریں کہ کسی ایک نے یہ نہیں کہا تھا ہر ایک میں یہ تھا کہ پاکستان کی سلامتی اور استحکام سلام کے لیے جو ان لوگوں نے قربانی دی ہے میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا کہ ان کی ہم عظمت کو ان کی حمد کو ہم جتنا بھی سلام پیش کریں اور اس سے سبق سیکھیں کیونکہ اس کے بعد ہی آپریشن ضرب عزب شروع ہوا تھا اس کے بعد ہی آپریشن رد الفساد ہوا تھا اور اس ملک سے دہشتگردی کا خاتمہ کیا گیا تھا اور آج بھی وہ لوگ جو اس ملک کی سلامتی آئین اور قانون کے خلاف ہیں ارسپیکٹیو آف آپ کی جو پولٹیکل ڈیوائیڈ ہے ہم سب کو مل کر ان کا یہاں سے خاتمہ کرنا ہے اور پاکستان کو مزید محفوظ بنانا ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مطلب آج کے دن میں سبق سیکھنا چاہیے ایک فکرہ کہنا ہے بلکل بلکل آپ میں آپ کی طرح فاری ہوں بسٹرہ صاحب جو آپ نے بات کی سر کے ان بچوں نے جس طرح سے پھر اس کے بعد آپریشن ضرب العزب اور پھر اس کے بعد آپریشن رد الفزاد کا آغاز ہوا تو ان معصوم بچوں نے ان ایک سو تیس جنازوں نے بیسیکلی اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جس جنگ کا آغاز ہوا تھا جو علم اٹھایا تھا وہ سہرہ ان معصوم بچوں کے سرو پر جاتا ہے جی شاکت صاحب کرنی نازس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان ننے منے بچوں نے ان پھول جیسے بچوں نے ہم سب بچوں والے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ابھی میسیس تحسین کو میں سن رہا تھا اب ان کو ان سے جو الفاظ ان سے ادا نہیں ہو رہے ہم لوگوں کو کیا الفاظ ادا ہونے ہیں انہوں نے اتنی بڑی قربانی دنیا ہے ان کے لختے جگر جو ہیں اس دنیا سے گئے اور انڈاکٹرلی آپ نے صحیح کہا کہ اس کے بعد ہماری پاک فواج نے شہادتیں دیکھ کر قربانیاں دیکھ کر ان افسران نے بھی جو اس دنیا سے چلے گئے آج ان کے لیے میں دعا گو ہوں کہ جس طرح ہمارے یہ بچے اس دنیا سے گئے ہیں اور وہ لوگ وہ ہمارے سپاہی ہمارے وہ فوج کے دوست ہمارے وہ فوج کے لوگ جو لڑتے ہوئے ان دہشت گردوں کے خلاف جنہوں نے پاکستان کا امن تباہ کیا تھا جنہوں نے پاکستان کے امن کو برباد کیا تھا ان کو جس طرح جہنم واصل کیا اور آج الحمدللہ ان بچوں کی قربانیوں سے ہماری افواج کی قربانیوں سے شہادتوں سے آج پاکستان میں امن لوٹا ہے اور اس میں قطید ہو رائے نہیں ہے کہ ان بچوں کی شہادت ایک طرف جہاں ہمیں پہ خمناک کر دیتی ہے جہاں ہمیں بلکل سپیچ لیس ہو جاتے ہیں الفاظ ادا نہیں ہوتے زبان سے وہاں پر میں سمجھتا ہوں کچھ عظیم قربانی بلکل ربانہ مشہود صاحب نے صحیح کہا اس عظیم شہادت کی وجہ سے آج ہمارا پاکستان آج ہماری نسلیں محفوظ ہوئیں ہماری بادروں پہ لڑتے ہوئے ان شہیدوں نے ان افواج نے وہ بھی کسی ماں کے بیٹے ہیں جو اس شہادت میں لڑتے ہوئے جنگ میں لڑتے ہوئے ستر ہزار جانے ہیں جو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم نے قربان کیا ہے تو پاکستان کا بچہ بچہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور پاکستان کو ایک پر امن ملک بنانے کے لیے سب نے ایک بچے بچے نے اس میں اپنا کردار ادا کیا اور وہ کہ جب اس طرح کا کچھ سانحہ ہوتا ہے پاکستان میں یا پھر پاکستان ٹوٹتا ہے تو سرحد پار کتنی خوشی منائی جاتی ہے کہ اس طرح سے وہ پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ پاکستان کو کسی طرح سے پاکستان کو کسی طرح سے ٹوڑا جائے لیکن آج کیا ہو رہا ہے بھارت میں جب دکھاتی ہوں آپ کو مودی دنیا کی نظروں سے گرنے کے بعد زمین پر بھی آگرے کالے کرتوت والے کو وہ قدرت نے دنیا بھنیا بھر میں رسوا کر کے رکھ دیا ہے شہریت ترمیمی بل نے ہندوستان کو جلا کر رکھ دیا ہے پورے بھارت میں مسلمان سڑکوں پر ہیں اور کیوں نہ ہو اس مسوعدہ قانون کے تحت بنگل دیش پاکستان افغانستان انڈیا سے آنے والے ہندو بودھ چینج سکھ مسیحی اور پارسی مذہب سے تعلق رکھنے والے غیر قانونی تارکین وطن کو شہریت دی جائے گی لیکن اس میں مسلمانوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے دنیا دیکھ لے مودی کو مسلمانوں سے کتنی نفرت ہے ایڈیا میں شہریت کے متنازع ترمیمی بل کو حضب اقتلاف سمیت دیگر سماجی حلقوں کی جانب سے سخت مخالفت کا سامنا ہے جس کی وجہ سے ملک پھر کے مختلف شہروں میں حکومت مخالف مظاہروں اور ہرطالوں کا سلسلہ جاری ہے اسام کے علاوہ مغربی بنگال میں بھی متنازع قانون کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے اب تک مظاہروں میں جابہ حق ہونے والوں کی تعداد چھے ہو گئی ہے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں مظاہرے کے درمیان پچاس سے زائد طلبہ زخمی ہو چکے ہیں بھارتی پولس کالجز اسپتالوں مساجد اور گھروں میں گھس کر نہ صرف نوجوانوں بلکہ خواتین کو بترین تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے نئی شہریت کے بل کو پنجاب اور مغربی بنگال سمیت پانچ ریاستوں کے وزرائے آلہ نے نافذ کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا آج ہندوستان کے اندر ناظرین وہ دن آ گیا جس کا قدشہ حضرت قائد آزم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ نے آج سے بہتر سال پہلے ظاہر کر دیا تھا اے میرے قائد میرے محترم میرے عظیم رانو ما تجھے سلام شکریہ قائد آزم شکریہ علامہ اقبال کہ آپ نے ہمیں ہندوستان جیسے جنگل سے نجات دلائی ہے جو لوگ ہندوستان سے علیدگی پر سوال اٹھاتے تھے آج وہ میرے قائد کے وزن کو سلام پیش کر رہے ہیں ہندوستان کائنات کے اندر جہنم بن رہے ہیں مسلمانوں کے لیے ہندوستان کی زمین تنگ ہو گئی ہے آج ان مسلمانوں کو یقیناً افسوس ہوگا جنہوں نے پاکستان کے بجائے ہندوستان کو اپنا وطن کا پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ مودی کی حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہے کیا کر رہی ہے امریکہ سمیت کئی ممالک نے اپنے شہریوں کو ہندوستان ٹریول نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے ہاتھ کروں گی آ کر کہ اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں اب بھارت جلنے جا رہا ہے میرے ساتھ مہمان موجود ہے لیکن فیلحال مجھے بریک لیے بھارت میں اس وقت کیا کیا جا رہا ہے دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو شہریت دی جا رہی ہے لیکن مسلمانوں کے ساتھ جو نفرت ہے مودی سرکار کی اور جو بھارتیوں کی اس پر پھر دوبارہ سے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے شاکت بسٹر صاحب رانہ مشہود صاحب ساتھ ہی موجود ہیں شاکت صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں سر کشمیر کے معاملے پر ہم نے دیکھا تھا ہم تمام جماعتیں جو ہے وہ متفق ہو کر اسیمبلی میں معاملے کو اٹھایا گیا تھا لیکن وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ جب کشمیر کا معاملہ اسیمبلی میں اٹھایا گیا تو وہاں کشمیر کے معاملے پر بات کرنے کے بجائے آپس میں ہی گتھم گتھا دکھائی دیئے حکومت اور اوپوزیشن کے رانوما سر اب تو اتنی بڑی نسل کشی ہونے جا رہے ہیں بھارت میں نہیں سمجھتے آپ کہ ہماری جانب سے ایک ایسا میسج جانا چاہیے کہ ہم تمام ایک پیچ پر نظر آئے حکومت اور اوپوزیشن سب ایک پیچ پر نظر آئے سب کی آواز ایک ساتھ جانے چاہیے شاکت صاحب کرن اس میں قطید ہو رہے نہیں ہے کہ جو انٹرنیشنل ایشیوز ہیں جو ہماری فارن پالیسی ہے اس کے اوپر تو پوری قوم یقجہ ہے اور خاص طور پر اپنے کشمیر کا ذکر کیا کشمیر تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے پورے پاکستان کے مسلمانوں کا کلیکٹیو ایشو ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ اس میں اگر کچھ چھوٹی موڑی آپ ایشوز ہوتے بھی ہیں اپوزیشن کے ساتھ تو میرے خیال میں اس کے اوپر سب یق زبان ہیں اور دوسری بات کرن جو آپ نے ٹاپک شروع کیا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو گجرات کا کساب اور کسائی ہے اس سے بڑا دہشتگرد کون ہوگا ابھی ہم جو پہلا ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے پاکستان کے اندر بھی امن و امان کی جو صورت الخراب ہوئی جو بلوچستان کے اندر ہوا جو یہ ای پی ایس کا واقعہ ہوا اس کے اندر بھی یہ دہشتگرد جو موڑی ہے اس کے ان کے فوٹسٹیپس ہیں ان کی دہشتگردی کے وہاں پہ معاملات چل رہے ہیں اور یہ پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کرتے ہیں لیکن مجھے خدا پہ یقین ہے کہ اب بھارت کے ٹوٹنے کا وقت آگیا ہے چونکہ اللہ ایک نظام اللہ کے اوپر چل رہا ہے اور وہی نظام ہے باقی یہ جو آدمی سوچتا ہے مسلمان جو ہیں وہاں پہ اکثریت میں ہیں اور آپ دیکھ لیجئے کہ موڑی نے جو حرکت پہلے اس نے کشمیر میں کی اب جو کچھ بھارت کے اندر ہوا ہے یہی ہم کہہ رہے تھے آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر عمران خان جب گئے تھے یو اینوں میں جب انہوں نے تقریب کی تھی انہوں نے یہی باتیں دور آئی تھی کہ یہ جو مودیا یہ یہاں پہ نہیں کھڑا ہوگا یہ آر ایسس کا نظریہ لے کر ہندو اطواہ کا نظریہ لے کر یہ پورے بھارت کے اندر جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان کو غیر محفوظ بنا دے گا آج امریکہ بھی چیخ رہا ہے آج امریکہ بھی اپنٹور وزٹ کینسل کر رہا ہے جاپان والے بھی کر رہے ہیں اصل میں ان کی منافقت اور دوگلی پالیسی ہے آج میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی یہ میسیج چلا گیا دوسری اقلیتوں کو بھی میسیج چلا گیا کہ یہ جو دہشت گرد ہے مودی اس کے ہوتے ہوتے ہوئے اب امن نہیں ہو سکتا لیکن انشاءاللہ اب کیونکہ جب آپ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ آپ وہاں کے اقلیتوں کو وہاں کے مسلمانوں کو مسلمان وہاں پہ بائیس پچیس کروڑ کے قریب ہیں جتنا پاکستانی اس سے زیادہ مسلمان وہاں بیٹھے ہیں تو اب میرا خیال میں ان مسلمانوں کو بھی احساس ہوا ہوگا کہ جو بات پاکستان کہہ رہا تھا کہ کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے ہم سب کڑے ہونا چاہیے ان کے خلاف تو اب وہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں آپ نے پہلے دیکھا کہ چائنا نے اس پہ سٹینڈ لیا تو اب پوری دنیا اس کے اوپر سٹینڈ لے گی اور یہ جو دہشت گرد مودی ہے جس کے موں کو خون لگا ہوئے سر شاکت صاحب امید تو ہم یہی کرتے ہیں کہ پوری دنیا اس کے اوپر سٹینڈ لے سر کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ آوازیں توڑتی رہی ہیں کشمیر کے معاملے پر لیکن بارہ ہم نے یہی دیکھا کہ اقوام متحدہ سوتا رہا اب اپنے ٹورز کینسل کرنے سے یا پھر چیکنے سے تو کام نہیں چلے گا کوئی نہ کوئی تو ایسا سالڈ اخدام کرنا پڑے گا کہ بھارت کو روکا جائے کہ وہ کیا کر رہا ہے رانہ مشہود صاحب سر امران خان امران خان صاحب کشمیر کے سفیر کے طور پر کام کر رہے ہیں ان کی جو کوششیں ہیں کشمیرے کشمیرے مسلمانوں کے لیے مسلم لیگ نون مطمئن ہے سرے سے دیکھیں یہ بڑا کنٹروورشل ٹاپک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر تاریخ میں دیکھیں تو قائد اعظم محمد علی جنہ صاحب کو جب انڈیا کو ازاد کیا جارہا تھا تو ان کو یہ کی گئی کہ آپ جو ازاد ہندوستان ہیں اس کے پہلے گورنر جنرل بن جائیں اور پاکستان کے مہاہدے سے دستبردار ہو جائیں اور وہ ویجن رکھنے والے انسان تھے قائد اعظم نے کہا تھا کہ جب تک برے صغیر ہندو پاک میں ایک بھی مسلمان زندہ ہے تب تک دو قومی نظریہ زندہ ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہندو کی سائیکی جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہے اور وہ مسلمانوں کو برداشت نہیں کر سکتے اور اسی لیے پاکستان کی بنیاد پڑی پاکستان کو جو ازادی حاصل ہوئی جو قربانیاں دی گئیں بدقسمتی سے پاکستان بننے کے بعد پاکستان نے سہارا بننا تھا انڈیا میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں کا کیونکہ ایک مضبوط پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی آواز ہونا تھا کہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے حقوق جو ہیں ان کی حفاظت بھی یہاں سے ہوتی میں اس میں سیاست کرنا نہیں چاہتا لیکن عمران خان صاحب نے کشمیر کے اشو پر کیا کیا وہ کہاں پر گیا وہ جو آدھے گھنٹے جمعے کے بعد خموشی اختیار کرنی تھی اور دنیا کو پیغام دینا تھا او آئی سی کے اندر کتنی جو ہیں وہ ہماری میٹنگز ہوئیں آج انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر پاکستان کو مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ او آئی سی کا اجلاس فوری طور پر بلایا جائے کیونکہ انڈیا زیادہ سے زیادہ فائدہ لیتا ہے یو اے ای سے سعودی عرب سے اس وقت میڈل ایس کے اندر انڈیا جو ہے اس کے مفادات بہت زیادہ ہیں ان کا بزنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو کیا ہم ان تمام انڈونیشیا ملائشیا ان کو اکٹھا کر کے انڈیا کے خلاف ہم لابنگ نہیں کر سکتے تھے اور پاکستان کو کیا اس پر لیڈ نہیں لی جانی چاہیے تھی جو واقعات کل کے وہاں پر جس طرح مسلمانوں کے اوپر جانے صاحب آپ کو حمت کے ذہن میں یہ سوال ہے جو اٹھا رہے ہیں رانہ مشعود صاحب اوائی سی کا اجلاس کیوں نہیں طلب کیا گیا کرن کرن پہلی بات تو یہ ہے میں پھر کہوں گا کہ ہمیں اتنے نازک معاملات پر جہاں ہماری مائیں اور بہنیں زندگی اور موت کی کشم کشمیں ہیں وہ آج ایک سو تیس یا چالیس دن ہونے کو ہیں یہ بھی نہیں پتا وہ زندہ ہیں یا کس حالت میں ہیں تو میرے خیال میں میں پھر کہہ رہا ہوں سیاست کے لیے بہت سارے میدان پڑے ہیں ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے آج ایک بات تو یقینی طور پہ ہے کہ مسلمان امہ جو ہے جو اتحاد ماضی میں کبھی ہوتا تھا آج کیوں رزلیل و رسوہ ہو رہے ہیں تمام مسلمان آپ مصر کو دیکھ لیجئے آپ عراق کو دیکھ لیجئے آپ فلسطین کو دیکھ لیجئے اس کی وجہ ہے کہ اس کے بعد جب شاہ عرفات عرفات شاہ صاحب والے اس کے بعد آپ کے حسن مبارک جیسے شاہ فیصل جیسے وہ لیڈرن نہیں رہے اب الحمدللہ پوری مسلم امہ دیکھ رہی ہے پرائم نیسٹر عمران خان کی طرف اور طیب اردوان کی طرف آپ مجھے بتائیے کون سا سٹینڈ نہیں لیا گیا ہاں ہمیں بالکل تمام آپشن اختیار کرنے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو پرائم نیسٹر ابھی ٹور پہ نکلے ہیں تین ممالک کے اس کی کیا ریزنز ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پوائنٹ تو خود شاہ رانہ مشہور صاحب نے کلیر کر دیا کہ تمام لوگوں کے اپنے کاروباری ایشیوز ہیں تمام اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک اتفاق پیدا کرنا ہے ایک یقجیتی پیدا کرنی ہے ایک یگانگت پیدا کرنی ہے اس کے لیے ڈائلگ ہے ہاں مسلمانوں کو ظاہر ہے اس وقت پوری دنیا پاکستان اس وقت الحمدللہ ایک میں ملک ہے پورے مسلم امہ پاکستان کی طرف دیکھتی ہے اور لیڈر بھی وہ ہے جس نے بڑی دیر کے بعد میں سمجھتا ہوں یو این او کے اندر کھڑے ہو کر ان کے بطرین مخالف بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اسلام کے حوالے سے مسلمانوں کے حوالے سے کشمیر کے حوالے سے جو پیغام دیا ہے تو اب میرے خیال میں رانہ مشہور صاحب سے میں گزاری یہ کروں گا کہ سیاست ہوتی رہے گی کام از کم یہ کشمیر نہ تریکن صاحب کا ایشو ہے نہ نونلی کا ایشو ہے یہ پاکستان کا ایشو ہے یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے لیکن شاکت صاحب وزیراعظم صاحب نے خودی کالمین میں کہتا ہے کہ مشورہ دیں مشورے کو سنا جائے گا قبول کیا جائے گا تو اگر یہ مشورے کے طور پر بات ہوتی ہے تو شاید اس میں اس کو سننے میں کوئی خوابات نہیں ہے لیکن رانو مشورد صاحب آپ کی اس بات کا جواب آ گیا ہے شاکت بسرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم صاحب جو تین ممالک کے دورے پر ہیں اس وقت بیرین پہنچ گئے ہیں تو یہ انہی کوششوں کا ایک پہلو ہے دیکھیں میں پھر وہی بات ہے کہ اس وقت ایک ایک لمحہ کشمیر کے سردی آ چکی ہے کرفیو اتنی دیر سے ہے وہاں پر دوائیاں نہیں ہیں غزا نہیں ہیں بچوں کی ایڈوکیشن نہیں ہے ہم نے اس کے اوپر بتا دیں کہ تقریر اور ٹویٹ یہ کسی چیز کا حل نہیں ہے عملی قدم میں یقین مانے اس وقت مسلم لیگ نون کا نمائندہ بن کے نہیں پاکستانی بن کے اور ایک مسلمان کے طور پر ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ہمیں اس کے اوپر پوری طرح زور دے کر جو آواز اٹھانی چاہیے تھے بحیثیت پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ وہ آواز نہیں اٹھی اور صرف اور صرف جو ہے اس کے اوپر بھی سیاست کی جاری ہے کل سعودی عرب گئے ہیں تو وہاں سے کیا علامیہ کیا نکل ہے کیا کشمیر کا ذکر تھا اس میں کیا اس کے اندر انڈیا میں جو ظلم ہوا اس کا ذکر تھا اس میں جو بہرین گئے ہیں وہاں پر جو جن چیزوں پر گفتگو ہونی ہے کیا پر وہاں پر یہ دو پوائنٹ ہیں ایجنڈے پر سیاست بالکل کرنے کا بسرا صاحب بہت موقع ہیں لیکن بلکل ٹھیک ہے اس دورے پر آپ کے یہ تحفظات ہیں ٹھیک ہے وہاں کے جو اعلامیہ نکلا اس میں یہ دو پوائنٹ سے کشمیر اور جو مودی کی بربریت ہندوستان میں ہو رہی ہے اور اس کے بعد اب بہرین میں ہے تو کیا وہاں پر یہ ڈسکس ہو رہا ہے یا نہیں مشال ملک صاحبہ سے میں پوچھ لیتی ہوں وہ بھی میرے ساتھ پرگرام میں وجہ جوائن کر چکے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہوں گے مشال پاکستان کی جانب سے وزیراعظم پاکستان کی جانب سے جو اقدامات اس وقت کیے جا رہے ہیں کیا آپ مطمئن ہیں اس سے کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے بعد مودی بھارت میں جو رہنے والے مسلمان ہیں ان کے لیے بھی اب عذاب اجان بن گیا ہے یہ پورے خطے میں ایک مکمل جنگ کا سما بناتی ہے مودی سرکار نے یہ بہت خطرنات بات ہے وہاں پر جو مائنورٹیز کے ساتھ کر رہے ہیں اس سے پہلے انہوں نے پورے مقبوضہ جمعوں کے اوپر ایک مکمل وار امپورس کر دی ہے نہ کوئی کمینیکیشنز ہیں نہ کوئی کھانے پینے کی وہاں سپلائز ہیں نہ کوئی میڈیسنز ہیں ساری لیڈیشپ کو وائپ آؤٹ کرنے کا ان کا پلان ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس وقت پولیٹیکل پریزنرز جو ہیں اور ان کو ٹورچر کیا جا رہا ہے یوز کو ینگسٹرز کو لڑکیوں کو کٹنیپ کیا جا رہا ہے اس سے بتر اور کیا صورتحال ہوگی کہ اپنی آئیڈنٹیٹی جو ہے ان کی چینیز یہ کشمیری قوم کی اور وہاں پہ اتنے زیادہ ہندووں کو سیٹل کیا جا رہا ہے وہاں پہ اندوستان کے بزنس ایمین ان کو ہزاروں اکر کی لینڈ دی جاری ہے وہاں پہ انڈین آرمی پرسنلز کے لیے تو پورا مقبوضہ جمعوں کشمیر پہ ایک مکمل پر سکوئر فیٹ پہ قبضہ کیا جا رہا ہے ایک ان کی فورسز سے اور ایک ان کی جو وہاں کی پبلک ہے اور جو ان کے سٹیٹ آرگنائزیشنز ہیں اب اس وقت پاکستان کی سارا فوکس ہونا چاہیے پاکستان کی سرکار کا کہ ایک تو سب سے پہلے آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیتی اور اس کے لیے ایک محول کیا جاتا ہے جو سب سے بڑی بات ہے مشہل آپ کو کوئی اس کا حل نظر آتا ہے اگر ہم ہندوستان کے سیچویشن دیکھتے ہیں مشہل آپ کو میدھی آواز آ رہی ہے آپ مجھے بتائیں یہ جو آپ منظر کشی کر رہے ہیں پچھلے چار مہینے سے پانچ اگس کے بعد سے مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل چلا چلا کے بھی تھگ گائیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اب آپ اگر ہندوستان کے ہم سیچویشن دیکھتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں آپ کو کوئی اس کا حل نظر آتا ہے بی جے پی کو دیکھئے ہندوستان پر حکمرانی ہے ان کی جو دل چاہے جو مرضی کر سکتے ہیں دیگر جو بیرونی طاقتیں ہیں ان کی اپنے اپنے مفادات ہیں اپنے اپنے ان کے ساتھ ان کے ٹریٹ کے معاملات بھارت کے ساتھ چل رہے ہیں فائننشل ان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلے گا یا بی جے پی ایسے ہی چلی جائے گی جو پچھلے کوئی چار مہینے سے یہ ہو رہا ہے اور اب پورے بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا ہے اس وقت جو ہونا چاہیے کہ پچاس سال آپ نے دے دیئے بائیلیٹرل ٹاکس کو انڈیا پاکستان جس کے پیچھ میں بہت سی جنگیں بھی ہو گئیں بہت سی ایل او سی کے اوپر کلاشز ہوئے بڑے ہزاروں ماسکرز ہوئے مغموزہ جمہو کشمیر کے اوپر اور جتنے بھی بائیلیٹرل ٹیوٹیز ہوئیں ان کو ہمیشہ اندوستان نے توڑا چاہے وہ کوئی بھی confidence building measures ہو چاہے وہ trade diplomacy بڑی طفع ہوئی ہے چاہے وہ cross cultural diplomacy تھی چاہے وہ cricket diplomacy تھی بڑے طریقے تھے کہ ایک جس کے کو قریب لائے جائے تاکہ جو core issue ہے کشمیر کا وہ solve کیا جائے مگر اب جو پچاس سال انہوں نے اس کام کے اندر لگائے ہیں اب اگلے پچاس سال جو ہیں قوموں کے plans جو ہوتے وہ دو سال پہ نہیں ہوتے کہ اچانک کھائے یہ انہوں نے کر دیا تو ہم نے یہ کرنا ہے وہ پچاس سال کے plan سو سو سال کے plan قومیں بناتی ہیں تو یہاں کم از کام ایک پانچ سال کا تو plan بنایا جائے نا چاہے کوئی بھی یہاں پہ حکومت بدلے کوئی بھی election کے بعد یہ ایک state policy ہو یہ یون کی قراردادوں کے مطابق ہم نے اس issue کو internationalize کرنا ہے کشمیریوں کا جو مقدمہ ہے وہ یونائیٹی نیشن کے اندر ہے اس کے پر وقاعدہ ایک mechanism create کیا جائے think tanks بنائے جائے اور اس کے اندر وہ کس persons کو appoint کیا جائے جو کشمیر کاؤس کو لے کے جائیں جو stakeholders ہیں کشمیر کے جو یہاں پہ خدایہ جو victims بیٹھے ہوئے LOC کے اوپر ہیں جو حریت کے representatives ہیں یہاں پہ ہم جیسے لوگ جو یہاں پہ ہیں جو کہ lead کریں اس طریق کو ہم لوگوں کو on board ہونا چاہیے یہاں پہ جو cabinet کی meeting ہوتی ہیں پاکستان کے اندر prime minister chair کٹے ایک meeting میں بھی ابھی تک call نہیں کیا گیا کشمیری representatives کو وہ میں بہت بہت دیکھیں ہو رہی ہوتی ہیں بہت سے issues کے پر کشمیر سے بڑا issue کون سا issue ہے اور اس کے پر joint session ایک دور پھر call کیا جائے اور اس کو ہم لوگ address کریں جو کشمیری stakeholders ہیں اور senate کے اندر بھی اور یہ کمیٹیوں سے ابباب ہو گیا ہے معاملہ کمیٹیوں کی حد تک نہیں ہے اس کے اوپر جب تک ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں پچاس سال ہو گئے امبائی لیٹریلا آگے بڑھنا ہوگا اب آگے پچاس سال کی policy کو واضح کرنا ہوگا شوکت بسرہ صاحب کشمیری رانو ماہ اس بات پر اعتراض کر رہے ہیں کہ انہیں آن بورڈ ہی نہیں لیا گیا سر کیوں کیا گیا ایسا دیکھیں اکرین بات یہ ہے مشار ملک کے جذبات اپنی جگہ ہیں اور بلکل میں سمجھتا ہوں جو درد ان کو سکتا ہے ایسے تو ہر پاکستانی کو درد ہے ان کے تو میاں بھی میری دعا ہے ان کے لیے اللہ پاک ان کو صحیح دے زندگی دے وہ بھی بہت وہاں پر اریسٹ ہیں انڈیا کے اندر بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر وہ فود بھیجے گئے جوائنٹ سیشن ہوا وہاں پہ متفقہ قرارداد پاس ہوئی ہاں جو رانا صاحب نے بات کہی مشار ملک نے بھی کہی اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور عملی سٹیپس لینے کی ضرورت ہے اس کے لیے شغل صاحب آپ نے میری بات سنی نہیں وہ کہہ رہے کشمیری رہنماؤں کو آن بورڈنگ لیا گیا نہیں دیکھیں دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ریلیٹڈ ہیں اس کے اوپر سیمینارز ہوئے ہیں مشار ملک بھی مجھے خود اندازہ ہے کہ بہت سارے پرویرامز کا حصہ رہی ہیں تو ہاں اگر کہیں پہ یہ سمجھتی ہیں کہ اور جیسے انہوں نے بھی سیجیسٹ کیا ہے کہ ان کو باقیدہ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ بٹھانا چاہیے ان کے ساتھ ان کی میٹنگز ہونی چاہیے تو ڈیفنیلی یہ سٹیپ بھی ہوگا لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ پاکستان نے خاص طور پر میں یہ سمجھتا ہوں جب سے کشمیر کا مسئلہ ہوا ہے جس جررت اور دلیری کے ساتھ پرائیم نیسٹر عمران خان نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے مودی دہشتگرد کے ساتھ اور دنیا کو جو پیغام دیا ہے ماضی میں کبھی نہیں ہوا ہاں ڈیفنیلی شہید رکار علی بھٹو کا بہت بڑا واضح سٹینڈ تھا میں پھر کہتا ہوں کہ ہمیں ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے اس کے اوپر ہمیں کہیں بھی یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ہم اکٹھے نہیں ہیں ہم یک زبان نہیں ہیں کوئی اگر چیز ہے بھی ہم متحد ہیں اس اشیو پر مسلمانوں کے لیے کشمیدیوں کے لیے اس وقت اوپوزیشن ہو یا حکومت ہو یا پاکستانی عوام ہو تمام کی تمام لوگ ایک ہی بخواہش رکھتے ہیں کشمیر کی ازادی اور بھارت میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ یہ قصاب مودی کر رہا ہے اس سے اس کا چھٹکارہ اگلی ٹاپک کے جانے بڑھ مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کے لیے آگرہ کے تاج محل اس کا نام تو آپ نے سنا ہوگا لیکن آج آپ کو میں دکھانے جا رہی ہوں سندھ کا تاج محل سندھ کا تاج محل ہے کیا کون بنوا رہا ہے کہاں بن رہا ہے کس کے لیے بنوایا جا رہا ہے ایک ایسا صوبہ جہاں کتے کے کٹنے کی ویکسین کا بجٹ نہیں ہے ماہوں کے پاس بچوں کی لاشے لے جانے کے لیے ایمبلنسز نہیں ہے بھٹو کے شہر لڑکانہ میں ایٹس کا علاج مرز لا علاج آئیے جانے نگل رہا ہے مگر سندھ سندھ حکومت کرونا ہے کہ مریضوں کی سکریننگ کے لیے پیسے نہیں ہے کراچی ملک کا معاشی حب تباہ حال ہے سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ بجٹ ملتا نہیں ہے مگر اسی شہر میں ناظرین اکرام اسی شہر میں سندھ اسیمبلی کے ایک سو ارسٹھ اراکین ایسیمبلی کے لیے عربوں روپے کا آلی شان رہائشی ہوسٹل تعمیر کیا جا رہا ہے دس اور چودہ منزلہ دو ٹاورز پر مشتمل اس ایمپی اے ہوسٹل میں دو سو افراد کے رومز اور وی آئی پی سویٹس ہوں گے دو ہزار چودہ میں جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تو ابتدائی لاغت اس کا تخمینہ تقریبا تھا ایک ارب ستر کروڑ پھر دو ہزار سترہ میں اچانک اس کی قیمت میں بہت بڑا جمپ کر کے لاغت ساڑھے پانچ ارب روپے تک پہنچا دی گئی ہے اور یہ اس لیے اچھمے کی بات نہیں ہے کیونکہ سندھ ہکومت کے لئے تمام پروجیکٹس میں ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں اب صرف یہی نہیں ہے جناب انہی ماں کچھ ماں قبل پھر سندھ اسیمبلی نے محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیویرپمنٹ سے مزید ڈھائی ارب روپے مانگ لیا ہے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سندھ میں تمام پروجیکٹس کے کام محکمہ ورکس اور سرویسز کے ذریعے کرایا جاتا ہے لیکن اس شاہی ہوسٹرل کے لئے سندھ اسیمبلی کے جانب سے من پسند افسر کو کانٹریکٹ پر رکھا گیا ہے عمومی طور پر لکشری فلیچ پر ڈھائی سے تین ہزار فی سکوار فٹ کے اخراجات آتے ہیں لیکن سندھ کے اس تاج محل پر ساڑھے نو ہزار روپے فی سکوار فٹ کی لاغت آ رہی ہے منصور مغیری صاحب میرے اس پاس موجود ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتی ہوں منصور مغیری جیسا کہ آغاز میں ہم نے بتایا خطے کے کاٹنے کی ویکسین کے لیے پیسے نہیں ہوتے سندھ حکومت کے پاس کسی مرس کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں ایمبولینس کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ دیکھئے جو شاہی مہمان خانہ بن رہا ہے یہ ہوسٹل بن رہا ہے اس کے لیے بجٹ میں بھی جمپ پہ جمپ آتے جا رہے اور منپسند لوگوں کو کانٹریکٹ دیا جا رہے بدایں گے کون ہے کس کے منپسند ہیں یہ کرن یہ سندھ کی بہت بڑی بڑی بدکسمتی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ سندھ کے اوریجنل ایشیوز کو سمجھتے نہیں ہیں جہاں پیسہ لگانا چاہیے وہاں پیسہ لگتا نہیں ہے اور جہاں پیسہ نہیں لگانا چاہیے وہاں پیسہ لگا رہے ہیں اب سندھ اسیمبلی کی جو نئی بیلڈنگ منی اس پہ تو پھر میں بعد میں آؤں گا ایک الگ سٹوری ہوگی لیکن جو ایم پی ایس کے لیے آسٹل بنائی جا رہی ہے دو ٹاورز ہیں ایک چوبیس منزلہ ہے ایک جو ہے دس منزلہ ہے خواتین کا الگ ہے مردوں کا الگ ہے تو اس پہ جو ہے دوہزار چودہ میں پروجیکٹ شروع ہوا تو تخمینہ ایک ارب ستر کرو لگایا گیا پھر ان لوگوں نے اچھانک جو ہے دوہزار سترہ میں اس کو کمپلیٹ کرنے کے بجائے بہت بڑا جمپ لگایا ہے ساڑھے پانچ ارب روپے تھے لے کے گئے ساڑھے پانچ ارب روپے لینے کے باوجود اب جو ہے ایک ماہ قبل جب وہاں پر میٹنگز ہوئی پی اینڈی میں تو جو سندھ سے ملی کے جو پروجیکٹ ڈریکٹر نے اس پروجیکٹ کے انہوں نے کہا کہ مزید ڈھائی ارب دے آپ سوچ سکتے ہیں کہ سندھ میں یہ تاج محل بنا رہے ہیں شاہ جان نے تو اپنی جو محبوب بیگم تھی ان کے لیے ممتاز بیگم کے لیے آگرامی تاج محل بنایا تھا اور یہ سندھ حکومت کا محبوب کون ہے سندھ حکومت کا محبوب کون ہے منصور مغیری صاحب میرے ساتھ حلیم آدل شیخ صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں میں ان کو بھی خوش آمدی رد کہتی ہوں حلیم آدل شیخ صاحب صاحب کس کی خواہش پر بن رہا ہے کہ ہوسٹل صاحب حکومت کی یا پر آپوزیشن کی اور صاحب ساٹھ ایمپیز کے تعلق تو کراچی سے یہ دو سو بیس فلیچ کس کے لیے بن رہا ہے مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل کیے خبر تھی کہ تھرپارکر کے سیول آسپٹل میں کھانا بند کر دیا گیا ہے انہوں نے پیسے نہیں ہے تھرپارکر میں ایمبولنس سرویس بند ہو جگی ہے مرتے ہوئے بچوں کے لیے کہ وہ کہہ دے ہمارے پاس پانچ نہیں ہے پیٹرول پم کا پل نہیں ادا کیا گیا اور اس کے بعد مجھے مغیری صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کردار ہے ان کا زند میں بے نقاب کرنے کا بہت بڑے مافیاز کو اور اللہ ان کو سلامت رکھے انہوں نے بھی بڑے بڑے لوگ بہت ہاتھ ڈال دیا ہے افسوس یہ یہ فلیٹ کسی کے لیے نہیں بن رہے یہ کوئی ایمپی ایز کا درد ان کو نہیں ہے یہ جو کٹ اس میں سے نکلے گا جو کیک بیک نکلے گا جو کمیشن ہوگا جو کرپشن ہوگی اس کو کھانے کی ہو رہا ہے افسوس کی بات ہے ایک ارب ستر کروڑ اس کے بعد سارے پانچ ارب اس کے بعد سات نہیں آٹھ ہر اب تک پہنچ گیا یہ وہ لوگ ہیں ابھی تو اجرم بغیری صاحب نے فرمایا کہ سیند اسمبلی کی بلڈنگ کی بھی عجب کرپشن کی ایخذب داستانیں موجود ہیں اور آج اجلاس میں پچاس پچاس لاکھ روپے کا اجلاس ہوتا ہے جس فا پروڈکشن آرڈر اور یہ جو انہوں نے نو ہزار روپے سکوئر فٹ حقیقتن تاج محل کیا یہ تو پتہ نہیں کیا بن سکتا ہے کوئی کسی بھی کسٹریکشن ایکسپرٹ کو آپ کال کیجئے کرن وہ بتائیں گے کہ تین ہزار تھائی سے تین ہزار میں کلاس ون کی کسٹریکشن ہوتی ہے یہ چھ ہزار کسٹریکشن میں نہیں جائیں گے یہ چھ ہزار جالی ایکاؤنٹ میں جائیں گے یہ چھ ہزار ان کی جیبوں میں جائیں گے کاش ویکشین مگا لی جاتی کتوں کی کاش ایٹھ والوں کی دمائی مگا لی جاتی کاش بلاول صاحب بلاول صاحب کو سوچنا چاہیے کہ آپ پھر زیادہ مسائل ہوتے ہیں تو پھر کیا زیادہ فلیٹس بنتے ہیں میں آتی ہوں آپ کے جانب لیکن منصور میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا آپ مسکر گئے اسے یہ جو اس کا کانٹیکٹ ہے یہ ورکس انڈ سرویسز کے پاس کیوں نہیں ہے اب یہ ایک منپسند افسر کو دیا گیا ہے افسر کے بارے میں تو بتا دیں کسے دیا گیا ہے دیکھیں یہ ریٹائر افسر ہے چھ سال سے کانٹیکٹ پہ کام کر رہا ہے جبکہ سپرین کورٹ کی جانب سے واضح فیصلہ دیا گیا تھا کہ ریٹائر افسر ہم کو کانٹیکٹ پہ نہیں لگایا جائے گا اس کو نہ صرف کانٹیکٹ پہ لگا کر پی ڈی بنایا گیا ہے ورک سرویسز جس کو رائٹ پوائنٹ آئے تمام کنسٹرکشن صد میں وہ کرتا ہے سرکاری اسے چھین کر سند اسیمبلی کا یہ پروجیکٹ ہے اور یہ جو ایمپی ایز ہاسٹل ہے اس صاحب سے بنوائے جا رہا ہے اور ساڑھے نو ہزار روپے اسکوائر فٹ پہ جو انہوں نے ریٹ فکس کیا ہے بہتو حیران ہو ساری جو ہے دنیا حیران ہو جائے گی کہ ساڑھے نو ہزار اسکوائر فٹ جو ہے اس جو پی ٹی صاحب انہوں نے یہ لگایا ہے اب ان سے انکوائری ہونی چاہیے پوچھا جائے کس کے کہنے پر اتنی قیمت ہیں جو بڑھاتا جا رہا ہے بڑھاتا جا رہا ہے یہ وہ سوالات ہیں جو آپ کر رہے ہیں منصور مغیری اور یہ سوالات مجھے لگتا ہے کہ آپوزیشن کو حلیم عادل شیخ صاحب آپ کو یہ اسیمبلی مصر اٹھانے چاہیے سوال اٹھائیں گے اب ایک عرب کا پروجیکٹ ہے اور وہ آٹھ عرب کی لاغت تک پہنچ گیا سر کیسے پہنچ گیا کیران کیسے جیسے سستی شوبر ملے سستی کر کے دے دی گئیں جیسے اس میں اومنی گروپ کے اندر جالی اکاون سے پیسہ چلا گیا جیسے سم کی زمینے کروڑوں کے عبادام دے دی گئیں سر تو یہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ سوال اٹھائیں گے اسیمبلی پر اسیمبلی میں اس پر انشاءاللہ اسیمبلی میں ہر چھپورم پر اس کو اٹھائے جائے گا مجھ میں براہی تو یہ ہے تب ہی تو میرے پر نو ہزار روپے سکوئر فٹ یہ تو سونے کے لٹھائے ٹوٹیاں ہوں گی چاندھی کے اندر شاور ہوں گے اور نجانے ہیرے کے بیٹس کے اندر ہیرے ہلے حلی مادل شیخ صاحب ہم انتظار کریں اس وقت کا کہ جب آپ سوالات اٹھائیں گے اور آپ کو جو جو جوالا جوابات ملیں گے پہر ہمیں پتہ چلے گا کہ ساڑھے نو ہزار روپے پر سکوئر فٹ کے بند کیا آخری لیکن ساتھ ساتھ آپ نے اپنی گفتگوی یہی کھا کہ ایم پی ایس کا درد نہیں ہے ان کو جو کرپشن کرنی ہے جو کٹ اس میں سے مارنے تو سر بھائی علامسز بھی مل رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے پنگلوز بھی موجود ہیں ایڈونٹ ٹھنک سو کہ ان حوشتلز کی ضرورت ہے منسور ماف کیجئے گا پرگرام کا وقت بلکل ختم ہو گیا کل نازدوین سے پر ملاقات ہوگی حلیم عدل شیخ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اللہ نگے بان